ان کے لبے رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے بارہ بنکی سے ان کا سوال یہ ہے کہ اید الفطر منانا یعنی اید کتنے ٹائم ہوتی ہے کتنے دن تک اید منا سکتے ہیں اصل میں اس میں جو ہے نا کچھ بد محذب کی طرف سے سنیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنے دن اید تین دن اید چار دن اید وغیرہ اس کا مسئلہ یہ ہے اور اس میں اید منانے میں نا اس میں بندے کی ذاتی جو ہے نا مسروفیت سب سے زیادہ انوالب ہے کہ اس کو کتنے دن کی جو ہے نا چھٹی ہے یا کتنے دن وہ آرام کرنا چاہتا ہے کتنے دن اس کو انجوئے کرنا چاہتا ہے فیملی میں اصل بات یہ ہے اید کا اصل تعلق تو اید کی نماز کے ساتھ ہے اید والے دن اید کی جس نے نماز پڑھ دی اصل اید اس کی ہے اور اس سے زیادہ اصل اس کی ہے کہ جس نے مکمل روزے رکھے رمضان کے اور جو رمضان کے تقاضے ان کو پورا کیا جس نے سب کام کر لی اید کی نماز پڑھ دی تو اید جو ہے وہ ہو گئی اب رہا منانے والی تو بڑے لوگوں کو کوئی ایسا کھیل خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی اگر اید کے لیے کتنے دن کی لوگ کام کی چھٹی کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے اپنے کام کو لے کر کوئی پورے ہفتے چھٹی پہ جانا چاہے اید کہیں موقع ڈونڈتا ہے کہیں گھومنے کے لیے تو اید پہ ایک ہفتے کی بھی کر سکتا ہے کوئی تین دن کرنا چاہے تین دن کوئی خاص اید والے دن نماز کے بعد اپنا کاروبار شروع کرنا چاہے تو وہ ہاتھوں ہاتھ بھی کام پہ جا سکتا کوئی اس میں حرج والی بات نہیں روزہ رکھنا اس دن منائے باقی بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ رہنا گھومنے جانا یا فیملی کو گھومانا یا خوشی منانا کہ ایک دن ہو دو دن ہو تین دن ہو اس میں ہر فیملی کا الگ الگ مسئلہ ہے یعنی پھر یہ ذاتی طور سے مسئلہ ہے اس میں شریعت نے کوئی منع نہیں کیا کہ بندہ تین دن انجوئے کرنا چاہے اگر کوئی اس اعتبار سے چھٹی پرے کہ بھئی میں چار دن چھٹی پروں تو سامنے اللہ اس سے یہ اعتراض کرے کہ اید تو تین دن کی ہوتی تو ایسا نہیں ہے اید تو بس اید کی نماز والے دن ہے خاص اید تو وہی ہے اس کے بعد تو آپ پورے ہفتے اس دن چھٹی پر رہیں تو ایسے کوئی شریعت کی طرف سے قید نہیں ہے کہ تین دن کے بعد آپ خوش نہیں ہو سکتے تو خوشی ہے اید کا دن بھی اید کے بعد بھی آپ پورے ہفتے خوش رہو بلکہ مومن کی تو لمحہ لمحہ اید ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوشی رہتا ہے جمعہ کے دن اید ہوتی ہے اور اس کا کوئی کام بن جاتا ہے یا گھر کے اندر کوئی خوشی ہوتی ہے تب بھی اید ہوتی ہے تو اس اعتبار سے تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں اس میں اعتراض کرنا ہی یعنی جاہلانہ بات ہے بیکار کی اور فضول کی کسی کو اعتراض کرنا کے بعد چوتھے دن انجوئے کیوں کرے جب اس کی لائف ہو سکتا وہ ایک ہفتے ایک مہینے چھٹی پہ رہنا چاہتا ہو الگ الگ اس کے اندر موقعیں کوئی شریعت نے قید نہیں لگائی آپ دو دن تین دن انجوئے کریں چار دن انجوئے کریں پانچ دن انجوئے کریں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے پتھر لے حسن لالے پورنوار بنایا موسیقی